میں ہوں عرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیوز ناظرین پاکستان ایک بہت بڑے معاشی بہران کا شکار ہونے جا رہا ہے کیونکہ چائنہ نے پاکستان کو سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا چائنہ کے فارن منسٹری کے سپوکس پرسن نے ایک ٹویٹ کیا جس میں ایک تصویر شیئر کی گئی جس میں امریکی فائٹر جیٹ بمباری کرتے دکھایا گیا ہے افغانستان، ایراک، شام، لیبیا اور سومالیا پر اور جو چھٹا ملک ہے وہ ہے پاکستان اور یہ ٹویٹ اس کیپشن کے ساتھ ہے ناظرین یہ سب دراصل نتائج ہیں امپورٹڈ حکومت کے غلط فیصلوں کے اب پاکستان کے وزیر خزانہ مفتح اسماعیل کو ہی دیکھ لیں روز اس کی پریس کانفرنس ہوتی ہے اور وہ روزانہ امران خان پر تنقید کرنے کے علاوہ اپنی پریس کانفرنس میں معیشت سے متعلق کچھ نہیں کہتے بس امران خان ملکی معیشت کی تباہی کا ذمہ دار ہے جناب آپ کے چار مہ اور امران خان کے چار سال برابر ہیں ان چار مہ میں ایک ڈالر ایک سو اٹھتر پاکستانی روپے سے دو سو چھپن پاکستانی روپے تک پہنچ گیا ہے اوپن مارکٹ میں فی لیٹر پیٹرول ایک سو پچاس روپے سے دو سو تیس روپے تک پہنچ گیا ہے بجلی کی قیمت میں حالیہ دینوں میں آپ نے نو روپے اضافہ کیا دراصل حقیقت یہ ہے کہ آپ کو بس حکومت میں وزارت چاہیے تھی آپ کو کوئی سمجھ نہیں کہ ایکانومی کو کیسے چلانا ہے اگر پاکستان دیوالیا ہونے کی طرف جا رہا ہے تو صرف اور صرف آپ کی وجہ سے اور اوپر سے اللہ کی کرنی ایسی کہ بارشے ملک پاکستان کو لے ڈوبیں پنجاب اور بلوچستان آلماسٹ ڈوب چکے ہیں لیکن ڈوبنے والوں کا کوئی پرسان حال نہیں اور جہاں تک میرا خیال ہے حکومت اس لیے خبر نہیں لے رہی کیونکہ تباہ حال لوگوں کو دوبارہ آباد ہونے کے لیے امداد دینی پڑے گی اور ناظرین یہ ایک بہت اندوہناک خبر ہے ڈوبتی لاشوں کو بھی نہیں نکالا جا رہا صرف اس بنا پر کہ پانی میں تیرتی لاشیں ہمارے تھانے کی حدود میں نہیں آتی یہ ایک افسوسناک خبر ہے سکھر بیراج میں تین دن سے تین لاشیں پانی میں تیر رہی ہیں روہڑی اور سکھر تھانا والوں کا موقف ہے کہ یہ ہمارے تھانا کی حدود میں نہیں آتا بے حسی کا یہ عالم ہے کہ مردوں کو بھی ریایت نہیں اجازت چاہتی ہوں لائک شیئر اور کمیٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے